بلدیہ غربی نے گیارہ ریٹائر ملازمین کو بقای اجاد کی اداگی کر دی ہے کم سی یونین کے صدر زلفکار شاہ نے ایک آنٹ آفیسر کے ہمراہ تیس لاکھ روپے کے چیک دیئے ملازمین کی فائلیں اب پینشن کے لیے کم سی روانہ کی جا رہی ہے آج میں آیا بلدیہ غربی کے اورنگی ٹاؤن میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے مرے وے جو لوگ ہیں ان کو آپ لوگ پیسے نہیں دیتے جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں یا میرا ملازم مر جاتا ہے تو اس کے بیوی بچے فٹپات پر آیا آتے ہیں اور فاق یا کشی کا شکار ہوتے ہیں لیکن آپ دیتے نہیں ہو میں آیا بلدیہ غربی اورنگی ٹاؤن اس کی وجہ ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک آنٹ آفیسر اقلاق احمد صاحب ان کے اسسسٹنٹ کھڑے ہوئے اور ہمارے ذلپقار شاہ صاحب کھڑے ہوئے صدر کیمسی یونین اور وہ نامنظور کھڑے ہوئے جو ہمیشہ نامنظور ہوتے ہیں یونین کے اسائی ٹاؤن کے رینوہ ہیں صدر ہیں اور یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے اور یہ میرے مرے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو مروا اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا حق ان کو اس وقت نہیں ملتا میں کہتا ہوں جب یہ ریٹائر ہو کے جا رہا ہوں اسی وقت ان کے ہاتھ میں چیک رکھ دو کہ یار نکلو آج کے بعد مجھے شکل نہیں دکھانا اس بلدیا ورمی میں یا کیمسی میں یا سینٹرل میں یا کورنگی میں نہیں آنا تاکہ ان کے جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ پیسے ہوتے ہیں لیف انکیشمنٹ کے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ فائننشل اسٹرنٹ میں پانچ سات لاکھ روپے نہ اس میں بیٹی کی شاہد ہی ہوتی ہے نہ گھر بنتا ہے نہ کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں ان کو فوراں پیسے دو لیکن در صدر کے ایم سی یونین زلفقار شاہ جنگ لڑ لئے تھے دو تین دن سے مجھے پتا تھا اقلاق صاحب سے میری پرسو رات کو بات ہوئی تھی جو میں نے بچی کا کیس دکھایا تھا کہ انیم بیسمنٹ کا بل نہیں ہوا تھا تو اس کی چار ماہ کی بیٹی مر گئی تھی ٹھیک ہے تو اس کا انہوں نے نوٹس لیا تھا ہمارے اشواق ملنا مسپل کمیشنر نے بھی آج کل مجھ سے پردے میں پتا نہیں کیوں ہے پردے میں رہو لیکن چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ پیسے نہیں دو گے میرے مرے وے لوگوں کو چاہے ریٹائر ہو گیا ہو یاری ایم بیسمنٹ کا بھی لوگ کچھ ہو دوستی اپنی جگہ لیکن میں ان کی جنگ لڑتا ہوں میں ان کا آدمی ہوں کیونکہ میں سیوپر بھی میں ہوں کنڈی من بھی میں ہوں پٹے والا بھی میں ہوں کلر بھی میں ہوں اس کے بعد یہ میری قوم ہے ان کی جنگ میرا کام ہے لڑنا لیکن یہ چیک لے کے تیار یہ چیک میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں اتنے سارے چیک ہیں یہ تقریباً پچیس لاکھ سے زائد کے چیک ہیں اور بارہ آدمی کے چیک ہیں ایک کوئی بڑا مجبور ہوگا کہ وہ نہیں آ سکا یہاں پہ تو گیارہ آدمی میرے لوگ میرے بہنیں میری بھائی یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور یہ پیسے بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے لیکن بارہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کوئیش کروں گا کہ شاہد صاحب بلکل ٹائمز آئے نہیں کرے یہ لیف انکیشمنٹ اور فائی ایڈنشل اسسسٹنٹ کے چیک ہے مجید مسیح مجید مسیح صاحب کون ہے تشریف لے آئی ہے اپنا چیک لے جائیے بھائی یہ ان کا ہے کہہ ہے یہ لیف انکیشمنٹ ایک لاکھ باون ہزار لیف انکیشمنٹ کا چیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ تھوڑا بہت ان کا چولہ جل جائے گا جلدی جلدی آجائے گا دوسرا نام بتا دیجئے دوسرا نام کیا ہے مسٹر بوٹا بوٹا ہے بوٹا صاحب کون ہے بھائی تشریف لے آئیے یہ لیف انکیشمنٹ کا ہے ایک لاکھ چوہتر ہزار اللہ تعالیٰ ان کو اس تھوڑا سا حمد دے دے گا کہ اپنے بیوی اور بچوں کے پیٹ میں نیوالا ڈال دیں گے ورنہ اس سے کچھ بھی نہیں آتا ان کو تو پانچ پچ لاکھ روپے دینے چاہیتی چیک دے رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ لوگ کہ چیک ان کو دے رہے ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں میرا مراوہ ملازم جب ریٹائر ہو تو کم از کم ان کو بیس لاکھ روپے ملنے چاہیے پچیس لاکھ تاکہ یہ اپنی بیٹیوں کی بچوں کی شادی کر سکے مکان تو نہیں آتا مکان اسی لاکھ کا آتا ہے تو یہ اپنے بیوی بچوں کے جنسم پہ کبڑا ڈال دیں بیٹی کی شادی کر دیں یا اپنے بچے چھوٹے بچے ان کے نیوالا حلق میں ڈال دیں حلال کا کیونکہ یہ حرام نہیں کھاتے میرے لوگ چھوٹے والے گریڈ والے حرام نہیں کھاتے اور ان کو تو دھم دھتکارتے بھی ہو جب ایک سے لے کے باہر ساتھ آٹھ والوں کو میس اقرا فائننشل اسسسٹنٹ کا ہے آجو بیٹا آجو ادھر سے آجو بیٹا جگہ دینا ان کو جگہ دینا ادھر ہو جاؤ تم بیٹا پیچھے ہو جاتھ روز ان کو جگہ دینا آجو بیٹا جاؤ تو یہ ان کے والد صاحب کا ہے فائننشل اسسسٹنٹ کا چیک ہے اور یہ شنافتی کارڈ ہاں بالکل آپ ویریفائی کر لو میرے آتنی کوئی بھی دو نمبر نہیں ہوتا لیکن یونینگ کا کام ہے کہ وہ چیک کرے شاہ صاحب کتنے گئے ہیں دو لاکھ کا دو لاکھ کا فائننشل اسسسٹنٹ کا چیک ہے یہ پرانے اس پر ہے پرانے اس پر ہے اس لئے کم ہے لیکن یہ دو لاکھ سے بھی چلو یہ آجو بیٹا شاہبش آجو ادھر جگہ دو ان کو جیدھر ہو تم لوگ جیدھر ہو جگہ دو فوزیہ راشد کون ہے آجو بیٹا چار لکھ چھاسی ہزار یہ پرانے ہیں چار لکھ چھاسی ہزار کا ہے کوشش یہ کیجئے چار لکھ چھاسی ہزار جیسی آئے ان کو اتلا کرے کسی طرح بھی لے جائے اس لئے کہ پیسہ جو ہے نا پانچ دس ہزار بھی بہت ہوتا ہے سردارہ بانو سردارہ بانو آئیے گا ان کا لیف انکیشمنٹ کا ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار کا ہے اور ایک لاکھ باسٹھ ہزار بھی چلو کم سے کم کچھ تو آسو پوچھیں گے خوش رہی ہمارے میک میں والے بہت خوش رہے اللہ اس لوگوں کو اور ترقی دیں ہمارے بچوں کو تو اس میں آپ کیا کرو گے نہیں اب یہ قرضہ دیں گے بیٹا ہمارے لوگ ہمارے لوگ تو پہلا سوالی ہی کرتے ہیں ان کے اوپر قرضہ آج اب تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں یہی تو دکھاتا ہوں کہ میرے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں قرضے میں نکل جاتے ہیں پیسے رئیس احمد کون ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے میں جنگ لڑا ہوں اس کو کسی طرح پیسے بڑھانے میں نے اس گورنمنٹ کو لوگ مال کھا جاتے ہیں لیکن غریبوں کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا یہ کتنا ہے بھائی ایک لاکھ اٹھائیز ہزار کا ہے ظلفہ آرشان نے ایک چیک دیا ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی روح صاحب کون ہے بھائی روح صاحب جا جائے یہ جلدی سے جگہ دینا جگہ دینا بھائی ان کو روح صاحب آئی ہے ایک لاکھ بائیس ہزار کا روح صاحب کا اچھا ہے کیا ہے اگلا نام بھی لے لیں اگلا نفی سلطانہ جگہ دینا وہ خاتون آرہی ہیں جگہ دینا نفی سلطانہ کا کیا ہے نفی سلطانہ آئی آئی ہے میں بہت دیکھتی ہوں اپنی ٹینل اور یہ ایک منٹ رکھ جائی گا ایک منٹ رکھ جائی گا آپ سے میں بات کرتا ہوں آپ مائک پہ یہ بات بول دیں ٹھیک ہے ستاون دن کا ان کا پیسہ ہے اسی ازار چھے سو چیلیس ستاون دن کا کیسے ہو گیا شاہ صاحب یہ ایک کیس میرے پاس ایسا ہے جس میں اس خاتون کو ایک سو پیسٹ دن کا دیا گیا ہے باقی اس کی چھٹیاں ایڈکیشن والوں نے روح کے لئے ہے ستاون دن کا ہے اگر آپ کو شک ہو ایک آنڈ آبیٹر سے مل لیجے گا تو آپ کا مسئلہ لو جائے گا یہ پیسہ کسی کا نہیں چھوڑنا میں نے بھی نہیں چھوڑنا ہے میں نے آپ کی جنگ لڑنی آجے یہ تشریف لائیے میں نے بھی کسی کا انوری ماریا کون ہے بھائی آجے یہ لے جائیے اپنا پیسہ ایک لاغی کتیس ہزار اگلا نام بھی لے لیجے شاہ صاحب وچر بھی ساتھ دے دی ہیں میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آجو بھئی آجو 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 لیف انکیشمنٹ کا چیک ہے کھول دو بھائی جگہ دو جگہ دو اور تو یہ دیکھیں آپ اور کون رہ گیا بھائی اچھا یہ دیکھیں یہ چیک دیا جا رہا ہے لیف انکیشمنٹ کا چیک ہے اور آجے آجے گا آجے اب نیدہ جاویت اندہ کھائے گا ہے لیف انکیشمنٹ ایک لاکھ پچاس ڈیڑھ لاکھ ان کو ملنا ہے نیدہ کو اور لیف انکیشمنٹ کا ہے اللہ تعالی خوش رکھے اور ڈیڑھ لاکھ سے ان کے شہر کھائے ہیں شاہ مجھے مجھے بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے کتی بڑی ہے چھ سال کی ہے چھ سال کی تو شہر شہر کا انتقال ہے دو سال کے بعد یہ ملنا ہے اب یہ بتائیں اور ابھی تو ان کے پھر باقی جو پینشن کے لیے جائے گی فائل کم سی جائے گی پینشن کے نہیں نہیں دو سال کیسے لگیں گے میں بیٹھا ہوں شاہ باش آجے شاہ باش نہیں نہیں میرا نمبر لینا میں پیچھے لگا ہوں فائل پہ پیسے جو مانگے مجھے نام بتانا پیشٹ کلر کا جو بھی ہو دو لاکھ نینی آنوے ہزار لیف انکیشمنٹ دو ہزار کا اور چلے اللہ کا شکر عدا کرے لیکن یہ کہ یہ جو پیسے مل رہے ہیں میرے مرے ہوئے لوگوں کو نیدہ کے شہر کا انتقال ہو گیا ایک بچی ہے چھ سال کی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے کہ وہ اس پیسے سے اس بچی کو کھلائے گی تین لاکھ نینی آنوے ہزار دو سو کا ان کو ہم ایک لاکھ پہلے دے چکے تھے اب بیلنس کا دے رہے ہیں ان کو دو لاکھ نینی آنوے ہزار دو سو کا آپ کو پہلے پیسے مل گئے ہیں جی جی بالکل مل گئے ہیں یہ دو نینی آنوے آج دے رہے ہیں ایک لاکھ مل گیا ہے یہ دو لاکھ بھی ہے اور یہ مطمئن بھی ہیں زیادہ دے رہے ہیں زیادہ کہاں سے دیں گے اگر زیادہ اب تشریف رکھے زیادہ کوئی نہیں دیتا آج کے دور پر بھائی اس میں بھی ٹنڈی مارتے ہیں زیادہ کون دے گا زیادہ دینا ہے تو پانچ لاکھ روپے دو بھائی بیٹی تشریف رکھئے گا آپ کس کا ہے بس تو یہ آگیا جو بھائی تو یہ میرے مرےوے لوگ تھے مرےوے اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو سامنے میں نے پوری سلیت پر دکھائی ہے کہ ایک لاکھ دیڑھ لاکھ دو لاکھ نیدہ کا شورم نہیں ہے دنیا میں چھ سال کی بیٹی ہے میں نے پھر بتایا وہ اس کو جا کے نیوالا ڈالے گی حلق میں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی وہ پیداگیروں اس سے جتنے لوگ ہیں لیو انکیشمنٹ جن کو ملا ہے ان کی پینشن کی فائل جائے گی کی ایم سی یہ پیداگیر کان کھول کے سلے جن سے پیسے مانگے جائے فائل پر نام بتا دینا مجھے اس کو اسکرین پر لاؤں گا چھوڑوں گا نہیں ونڈا بڈ ڈبل ون زیرو ون پر ملانا بول پیسے مانگ رہے ہیں کیم سی میں جا کے میں جنگ لڑوں گا تمہاری اور اگر ہم میں سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں میں کھول کے بول لاؤں کہ یہ ایک آٹ آفیسر کھڑے میں میرے ساتھ گورنمنٹ کے آفیسر ہے پرانے آفیسر ہے صدر کیم سی یونینن ظلفغار شاہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے دوسرے افسران کھڑے ہوئے میرے ساتھ یہ کھڑے ہوئے اگر ہم میں سے کسی کوئی آپ سے کمیشن مانگ رہے ہیں ڈبل ون زیرو ون کو ڈی میرے تمام پیپرز تیار ہوئے کام کیا میرے ڈپارٹمنٹ نے میرا بہت ساتھ دیا میں سب کی بہت شکر گزاروں چلو یہ شکر ہے کہ یہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں یہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں کیونکہ وہ سجاد میمن تھے اشواق ملہ تھے اس دور میں بھی بڑے تیزی سے ہی کام ہوا تھا یہ ڈیلے ہو گیا تھا لیکن اب ملہ صاحب دوبارہ آئے ہیں صحت ان کی اچھی ہے کلے اچھی ہے کھا اچھا رہے تو میرے لوگوں کو بھی اچھا کھلاو میرا بھائی تو اور دعا ملے گی غلصہ بہت کتے ایک منٹ میں آ رہا ہوں کتے ٹوٹل چیک تھے ٹوٹل چیک تھے ہمارے چودہ چودہ تھے دو ہم پہلے دے چکے ہیں ان کی طرح حالت خراب تھی اور بھی ٹوٹل بارہ چیک ہیں تیس لاکھیں ہم نے چیک بنائے باقی ہم نے کماری کے بھی تقلیف ہمارا کلیئر ہے بلدیاں کے بھی تھوڑا سا اورنگی کے ہے اگلی اوزرتی میں ہو جائے گا یا پروپرٹی جو آئے گی اس میں ہو جائے گا بیس میں کریں گے انشاءاللہ جلدی کریں گے صرف ہمارا جو ابھی ہے وہ صرف اورنگی ہے جو میں تھوڑے بہت سے کیس رہے گئے ہیں سر ری ایمبیسمنٹ والوں کا کیا ہوگا چین چار کیس میرے پاس اور پڑے ہوئے ہیں جو ابھی کرنٹ ہو ہوں گے باقی پرانے کی بات کر رہا ہوں میں ایک تین سال پرانے اور ایک میں خلال چھے آٹھ مہینے پرانے وہ تحلے کروا دی ہیں ہم نے صرف اورنگی کا لے گیا میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کی بھی چیک ویٹ بنا دی ہیں سائن کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ انفروم بھی کریں گے اور وہ بھی کروائیں گے چلو بھائی یہ اورنگی والے تمہارا کیس میں نے سامنے کر دی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اور وہ جو بچی مری تھی چار مہینے کی بچی میں نے پرسوں دکھایا تھا رات کو کریم بیسمنٹ کا بلنا مرنے پہ اس بچی کو میں نام نہیں لوں گا ایک افسر نے اس کے شوہر کو بلا کے اورنگی ڈاؤن کا افسر ہے بلیہ گھر بھی کا افسر ہے اس نے کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس افسر کو خوش رکھے اس کو لیپ سے بچے گا ہنڈی کرپشن سے بچے گا بھائی اچھا کام کرو گے تو شاہ صاحب یہ میرے مرے ہوئے لوگ یہ پہلی یہ بتایا آپ کا کوئی مسئلہ رہ گیا چیک پہ سائن نہیں ہوئے پیر کو انشاءاللہ کروا دیں گے چیک پہ سائن آپ کے پیر پہ ہو جائے گا پیر کو نہ میرے میرا نمبر لیجے گا بلائے گا سب کو ناب دوں گا میں میں آپ کو پتا ہے سج بولتا ہوں کھرا آدمی ہو نہیں چھوڑوں گا چلے اگر آپ کہہ رہی ہے تو میں بانا میرا نمبر لو بھائی بھوتا شاہ صاحب یہ میرے مرے ہوئے لوگ ہیں ایک لاکھ گرڑ لاکھ دو لاکھ کپ نہیں ہوتا نا نہیں نہیں اب تو جنگ میں لڑوں گا کیم سی میں جا کے مریں گے پینشن کی فائل جائے گی پھر دو سال بات ملے گی ایک اراب روپے مل گئے تھے تو کچھ ایک اراب روپے مل گئے تھے تو دکھ ختم ہوئے تھے لیکن ابھی پھر ڈیرڑا روپے ہے اب کیسے جنگ لڑے گی یہ ہمیں جنگ لڑنی آگے یہ ایک لاکھ دو لاکھ والی نہیں ہمیں گورنمنٹ سب جنگ لڑنی دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ بات اب آپ کے جیسے علم ہے کہ ایس او پی بقیدہ سائن ہوئی تو اس کے تحت یہ ہے کہ ہم ایڈ سورس پیسے کٹتے ہیں ڈی ایم سی کے اور وہ جاتے ہیں کیم سی میں اور کیم سی کی سینٹرلائز پولیسی کے تحت ان لوگوں کو وہ ملتی ہے پینشن لیکن اب معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ میر صاحب نے جب سے میر صاحب نے چارج بھی لیا ہے تقریباً ایک ارب روپے کے جو کیم سی کے لوگوں کی کٹوتیاں ہیں وہ ابھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کچھ تھوڑے مسائل پینشن کے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم میاری میر صاحب سے یہی درخواست ہے کہ خدارہ جب ہم ایڈ سورس لے رہے ہیں ہم سات کروڑ روپے کی جو معنی کٹوتی تھی چھتیس مہینوں کی جو تقریباً دو ارب اور پچھمن لاکھ تھی وہ لے رہے ہیں تو آپ اپنے حصے کی رقم دیں تاں کہ یہ لوگ سفر نہ کریں اور اگر جو انہیں جیسے دکھیں یہاں کھانے پڑ رہے ہیں وہاں اس سے زیادہ دکھیں تو لہذا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے کو اب ہم لے جا رہے ہیں کورٹ میں میر صاحب سے ایک میٹنگ کریں گے اور اگر میر جیسے میٹنگ کا کوئی حل نہ نکلا تو اب ہم جو ہے سن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم کیم سی کو بھی پارٹی بنا کر اس کی لڑائی یہ لڑیں گے کہ جب ہمارے پیسے ہیں تو کٹ ہوتی ہے تو جب سنٹرلائز پولیسی ہے انڈر پاس یہ فلائے اوور نہیں چاہیے میرے مرے میں لوگ اس پر جا رہا ہوں گے خالی پیٹ گھران کی بات کرو خشان صاحب اس پر اتنا پریشر ڈالو گورنمنٹ کے دو ارب روپے تو دیکھ آپ سے بھی ریلیس تو دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک عرب تو کیم سی نے دینا ہے ایک عرب اگر سن گورنمنٹ دے دیتی ہے تو یہ کرائسیس ہی ختم ہو جائیں گے یہ تمام لوگ صفر ہو جائے گا کام جب صفر ہو جائے گا تو پینشن پھر انشاءاللہ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گی ساری اچھا یہ ایک چوالیس کے ایک بائس کا انکہ ہے کچھ پیس ہے ابھی دکھا دیجئے گا حل ہوگا مسئلہ آج آجائے آجائے واشر پہ بھی دیکھیں آپ کیا کہہ رہا ہوں بھائی ذارہ مجھے بار رہا ہوں میں یہاں ڈیریکٹر ایڈمن کے حساب سے کام ڈیریکٹر ویل فیر کے طور پر کام کر رہا ہوں لیکن لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں سے فائل موف کرتے ہیں کیمسی اور کیمسی میں لوگ رول رہا ہوتے ہیں تو میری صرف ایک درخواست ہے کہ چار ڈسٹرک ہو گئے ہیں اب چار ڈسٹرک میں کیمسی کو پینشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کاؤنٹر کھول دینا چاہیے یہاں پر تاکہ ہمارا سٹاف ڈیریکٹر ویل فیر ہے گورنمنٹ کا آفیسر ہے نا یہ آپ ان سے بات کریں اور ان سے کیجئے گا یہ آپ اس پر نہ کریں اچھا ہوگا ٹھیک ہے آپ سجیشن دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو دیں آپ مائک پر نہ دیں براہ مربانی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے نا اس کو بہت مطاعت ہونا چاہیے اچھا سر وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں کانٹریک ملازمی پانچ سال پورے ہو جائے ان کو بھی پینشن ملے گی یہ بھی آرڈر آیا ہو ہے لیکن سندھ گورنمنٹ اور بلدی عظمہ کراچی اور ڈی ایم سی اس کا یہ ترہا ہے کہ وہ سپریم کورٹر ہائی کورٹ کے پیسلوں پر عمل درامت نہیں کرتے یہ بھی میں پیپر کے ساتھ دکھا دوں گا آپ کو تسلی ہو جائے گی یہ ایک تصویر دکھائیے بلدیا غربی سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اخلاق صاحب صدرکیمسی یونین ظلفغار شاہ نامنظور سائٹ ٹاؤن کے اور ان کے افسران اور میری پیارے پیارے سے بھائی اور پیاری پیاری سے خوبصورت سی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر مسکرات لائے اور جلدی سے پینشن شروع ہوئے ان کی جلدی سے پینشن اس کے بعد بقائجات کے جو چیک ہے وہ دے دینا ان کی پینشن شروع کر دو تاکہ یہ ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے اور کسی اپنے بیٹی کے لیے کسی سے بھیگ نہیں مانگے آگے رمضان آرہا ہے عید آرہی ہے تاکہ یہ اس پر بچوں کے جسم پر کبڑے پینا دے جس کا شور نہیں ہے جس کے اور پیچھے کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میرے سارے مرے میں ملازمین کو خوش رکھے بلدیا غربی والوں کو خوش رکھے اور اس کے بعد دل فغار شاہ کے صدر کے امسی یونین جو کوشش کر رہے ہیں میں آت پہر مارتا رہوں گا میں چیختا رہوں گا جب تک تم مجھے دو ارب روپے نہیں دوگے ایک ارب روپے میر صاحب تم نے دینے اٹھاسی کروڑ مراد علی شاہ صاحب آپ نے جینڈین دینے لیکن ایک ارب آورو دو سمجھ لو تم نے کوئی سڑک بنا دی میں چورن بیج دوں گا تاکہ میرے مرے وے لوگوں کے پیٹ میں روٹی چلے جائے ان کے آنکھوں میں آسو نہ ہو ورنہ یہ نمی تمہارے آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی جو میرے لوگوں پہ ہے غریب لوگوں پہ سرکاری ملازم کے آنکھوں میں آسو نہیں ہونے چاہیے تمہاری آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے تاکہ یہ حد تمہارے لوگ جو ہے نا کھیلتے کھیلتے مسکراتے رہے آدھا برسے اسی کے ساتھ منسیو پیلار سے فیل وقت اتنا ہی کچھ در میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوڑی ونیوز